تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا ہے اس کی طرف وہ کیا ہے صدقات و خیرات کی کسرت روزہ رکھنا آسان ہے مال خرش کرنا مشکل آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں پیسے خرش کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا گیا میں نہیں رکھا میں پیسے خرش کرنے کی منتیں نہیں مانی پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرش کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں اس پروپرٹی سے دل نہ لگائیں رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی رام خرش بھی کیا کریں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صوفیاء اکرام کی جو خانقہ ہوتی تھی آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں الحمدللہ انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے وے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پوٹا دین کا کام کر رہے ہیں تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے کسی کا مزاک اڑانا مقصد نہیں ہے لیکن بہت سی خانقہیں کھانے پینے کا ایک ہوتل بنی ہوئی ہیں لنگر فری کے چل رہے ہیں اور مریدین آ کے پڑے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں کھا کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم کیوں آئے ہوئے ہیں اصلاح کرنے کی چلو پھر بسم اللہ کرو کھانا کھو پھر وہ دیکھ لے آیا بریانی کی تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی ہے اور اگر خانقا میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں روزے رکھو کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی تو بارحال تو پہلے لیکن اچھی خانقایں بھی ہیں الحمدللہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے بدگمانی جائز نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے ایک خانقا ایسی ہے ملیشیا میں میرا بھائی وہاں گئے انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے بھوٹل سے خرید کے کھانا وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقا میں ایڈمیشن لے لیتا ہے آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا ہونا شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقا میں ایڈمیشن لے لیں گے اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا میں اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا بھئی وہ کدھر ہے یار وہ خانقا میں نہیں جاؤں گا وہاں بات کر رہا ہوں تو ایسی ایسے لوگ بھی ہیں تو جیس جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقا ہے تو یہاں نہیں ہو سکتا گیا یہاں بھی ہے تو اس لیے پہلے کیا تھے خانقا تھی تو اس میں جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں وہ کیا کرتے تھے اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا ہمارے شیخ مفتی رشید عباس صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا جیسے آج تو نوٹ ہیں سکے نہیں ہیں پہلے تو دینار ہوتے تھے درہم ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہوگا اتنے ہوگا اتنا پیسہ تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو پانچ ہزار کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ کرنا نہیں ہے یہ کام کہیں آپ شروع کر دیں شروع نہ کر دیں آپ یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو آپ تو جلاؤ آگ لگاؤ ان نوٹوں کو لیکن آپ نہ کرنا یہ ڈاکٹروں کی باتیں وہ ذرا اوپر کی باتیں ہیں میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے دل سے پیسوں کی محبت نکالنے کے لیے فرماتے کنارے پہ آگ لگاؤ پھر آہستہ آہستہ جب وہ نوٹ جلے گا تو آپ کا دل بھی اندر سے جلے گا بڑا کلاوازیں کھائے گا ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے فرمائے پوری گڑی رکھی ہوئے پھر دوسرا نوٹ پبلک بھی دیکھے گی بھولے گی کیا ہو رہا ہے بھائی ہمیں دے دو بھولا نہیں آگ لگاؤں گا آگ جب فیزیکلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا فیزیکلی تو اس کے اثرات بھی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں آپ فیزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں صرف بیانات سنیں گے تو صرف ذہن متاثر ہوگا آپ کی باڈی متاثر نہیں ہوگا دیکھیں میں اگر آپ کو بیان کروں کہ روزانہ جو ہے وہ دو کلومیٹر یہ پانچ کلومیٹر جوگنگ کرنی چاہیے روزانہ آپ سنیں گے تو کیا آپ حلکے ہونا شروع ہو جائیں گے جب تک آپ کریں گے نہیں نہیں ہوں گے تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نوٹوں کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے دنیا ہے ختم ہونے والی ہے قبر میں نہیں جائے گا سنتے رہو گے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا تو فیزیکلی جب آپ اس کو جلانا نہیں بھائی اللہ کا واسطہ بار بار کہہ رہو اگر آپ اس کو جلانا شروع کر دیں اور وہ آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو جب منع بھی کر رہے ہو وہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا میں تو ایسے جب آپ اس کو آگ لگائیں گے ہلکی ہلکی آگ لگے گی اور یہ آگ نوٹ پہ کم اور آپ کے دل پہ زیادہ لگ رہی ہوگی اندر اندر سے آپ جلنا شروع ہوگے زیادہ محبت ہوگی تو آپ کے سر کے بال خود بخود غائب ہونا شروع ہو جائیں گے ایسا لگے گا وہ بھی جل رہے ہیں اور بغلیں بھی جل رہی ہیں ٹھیک ہے نا سب جل جلا کے آپ بالکل صاف سترے ہو جاؤ تھوڑے دنوں میں آپ کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم اور آپ دیکھو گے یار جلا دیا پھر بھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے جو میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو یہ مش کروائی جاتی تھی لیکن آج کل منع کیا جاتا ہے آج کل منع کیا جاتا ہے تو آج کل اتنا ہی کر لو کہ صدقہ کر دو پانچ ہزار کا کڑک نوٹ نکالو کسی فقیر کو چونیاں ٹھنیاں چھوڑ دو پانچ 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 روپے کا سکہ دیکھا اپنے سمٹ کے احتجاج میں کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے ابھی سنیں دس کا بھی سکہ آ گیا ہے پچاس کا بھی سکہ تو کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے یہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے خرش نہیں ہو رہا تو جو ہے نا یہ سکھے وکھے کہ بجائے اب کیا ہے کڑک سا نوٹ نکالا اپنے بھائی کو دے دیا بہن کو دے دیا اور کیا ہے رشتداروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا